آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اس بات کو اسمبلی کے فلور پر بھی اٹھائیں خواہ وہ صوبائی اسمبلی ہو خواہ وہ قومی اسمبلی ہو خواہ وہ سینٹ ہو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور حج ایک ایسا عمل ہے جو صاحب سروت ہیں صاحب ستاعت ہیں ان پر یہ فرض ہے کچھ سال پہلے چار لاکھ تین لاکھ چھے لاکھ اور اب جو ہے تقریباً جو کم ہو بیش ہے وہ ساڑی گیارہ لاکھ روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں حج ایک ایسا رکن ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں کہ حج جو کر کے آتے ہیں وہ ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہوں آپ فسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو آپ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں دین آسان ہے آپ کو اقتدار ملایا آپ ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں پی آئی اے کو تباہ برباد کر دیا یہ کیسی ائرلائن ہے کہ دنیا کی ائرلائنیں جو ہیں وہ ترقی حاصل کر رہی ہیں اور ہماری ائرلائن دن با دن جو ہیں وہ ڈوبتا جا رہی ہے ہمارا ریلوے ڈوبتا جا رہا ہے ہمارے محک میں جو ہیں وہ دن با دن پستی کی طرف جا رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کا بھئی آپ کی توجہ میں اس جانب کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن پی این ایس سی ہمارے پی این ایس سی کے جہاز تھے وہ مال برداری بھی کرتے تھے وہ کارگو کو لے جانا اور لانا بھی کرتے تھے اس کے دریئے پاکستان کو ایک بہت معاشی استحقام حاصل تھا سفینہ عرب اور شمس جو سفینہ شمس ہے وہ سواریوں کو لے جاتا لاتا تھا اور ہمارے لوگوں نے اس کو تباہی کا جو آغاز کیا وہ ایسے کیا کہ اس کو صرف حج کے لیے مقرر کر دیا تو آپ حج کے لیے اس کو لیے تضیع ناراش کریں اس کی بھائی اتنا مال کھاتے ہو جو آپ اپنی مراتوں پہ لگاتے ہو کروڑوں روپے کی گاڑیوں استعمال کرتے ہو فری فنڈ میں ائر کے ٹکٹ لیتے ہو یا تو خدا کے بندے عوام کے لیے بھی کچھ سوچ لو پاکستان کے لیے بھی سوچ لو پی این ای سی کے لیے بھی کچھ سوچ لو ان شپوں کو آپ دوبارہ تضیع ناراش کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بیورز آج کی ویڈیو بہت اہم ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہماری آواز حکام بالا تک پہنچے اور ایسے پاکستانیوں جو معاشرے میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں یا جو کسی بھی پارٹی کے رہنما ہیں وہ یقیناً جو ہے نا ان تک ہماری آواز پہنچے اور وہ اس بات کو اسمبلی کے فلور پر بھی اٹھائیں خواہ وہ صوبائی اسمبلی ہو خواہ وہ قومی اسمبلی ہو خواہ وہ سینٹ ہو آپ سے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ آواز ہماری آپ کی آواز بن کر ہر جگہ ہر مقام پر پہنچے تو آغاز کرتے ہیں اپنی بات کا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ہوں لطیف خان یوسف ذائی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آج کی جو میری اہم بات ہے گدشتہ روز جمعہ کا دن تھا چھبیس اپریل دوہتار چوبیس مسجد میں ہم اپنی گئے اور مدنی مسجد کے ہمارے جو خطیب ہیں ان کا بیان میں نے سنا بہت جامعہ بیان تھا اور اسی کی وجہ سے میری سوچ بنی اور اپنی سوچ کو میں الفاظ کا جامعہ دے رہا ہوں خطیب صاحب نے حج کے بارے میں بیان کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ شوال کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو حج کی تیاری کا آغاز ہو جاتا ہے اور حج ایک ایسا عمل ہے جو صاحب سروت ہیں صاحب ستات ہیں ان پر یہ فرض ہے کہ وہ ضرور بضرور بغیر کسی ہیلے بہانے کے اس کو عدا کریں گے انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ نصاب کے پورے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج سے کچھ سال پہلے چار لاکھ تین لاکھ چھے لاکھ اور اب جو ہے تقریبا جو کم ہو بیش ہے وہ ساڑھی گیارہ لاکھ روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں جس شخص کے پاس ساڑھی گیارہ لاکھ روپے ہیں خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو اور یہ اس کا نصاب ہو یہ پورا ہو تو اسے حج پر ضرور جانا چاہیے ورنہ اس کی پکڑ ہوگی حج کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا حج کی فضیرت حج کی برکات کے بارے میں یہ بھی کہا کہ دو ایسے عمل ہیں کہ ان کے عدا ہونے سے اس کے عدا کرنے سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک جہاد کا انہوں نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور وہ شہید ہو جائے تو اس کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے یا جنت عطا فرمائیں گے اور وہ بخشا جائے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے دوسرا انہوں نے یہ کہا خطیب صاحب نے کہ حج ایک ایسا رکن ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں جیسا کہ علماء اکرام سے ہم سنتے بھی ہیں کہ حج جو کر کے آتے ہیں وہ ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہوں تو انہوں نے کہا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر انہوں نے ایک عام سی مثال دی کہ بھئی آج اگر گیارہ ساڑھے گیارہ لاکھ کو آپ دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت دے رہا ہے تو کیوں نہ پیری فرصت میں آپ حج ادا کریں اور حج کی تیاری کریں یہ اہم باتیں میں نے اس لیے کی کہ آج جو وقت ہے بہت مہنگا وقت ہے حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں اور حج جیسے فریدہ جس کا ہر مسلمان متمنی ہے خواہش مند ہے اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اے اللہ ہمیں عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرما یہ مسلمانوں کا ایک بہت دلی ارمان ہوتا ہے بہت دلی خواہش ہوتی ہے حج ادا کرے وہ بیت اللہ شریف کا تواف کرے وہ مسجد نبی پر حاضری دے حضور علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرے یہ بڑی خواہش ہے لیکن ہماری موجودہ حکومت نے یا جو بھی حکومتیں گزری ہیں اور موجودہ معاشی حالات نے یہ بہت مشکل کر دیا ہے اس کا میں یہ آج کی ویڈیو اہم اس لیے ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ حکومت وقت آپ فسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں دین آسان ہے آپ کو اقتدار ملا ہے آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں پی آئی اے کو تباہ برباد کر دیا یہ کیسی ائرلائن ہے کہ دنیا کی ائرلائنیں جو ہیں وہ ترقی حاصل کر رہی ہیں اور ہماری ائرلائن دن با دن جو ہیں وہ ڈوبت جا رہی ہے ہمارا ریلوے ڈوبتا جا رہا ہے ہمارے محکمیں جو ہیں وہ دن با دن پستی کی طرف جا رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کا کیوں نہیں اس کی دیکھ بھال ہوتی کیوں نہیں یہ صحیح ہوتا بھائی ہر حکومتیں آتی ہیں ہم ہی کام کرنے والے لوگ ہیں حکومتیں جو ہیں نا ہم میں سے ہی لوگ آکے جو اقتدار میں بیٹھتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ محکمہ میں ملادمت بھی کرتے ہیں اور محکمہ صحیح نہیں ہوتا ہے آپ کی توجہ میں اس جانب کرانا چاہتا ہوں خاص طور پر جو افسران ہیں جو لیڈر ہیں جو حکومتی ارکان ہیں حکومتی وزراء ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں بھائی آپ کی توجہ میں اس جانب کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن پی این ایس سی ہمارے پی این ایس سی کے جہاز تھے وہ مال برداری بھی کرتے تھے وہ کارگو کو لے جانا اور لانا بھی کرتے تھے اس کے دریئے پاکستان کو ایک بہت معاشی استحقام حاصل تھا کاروبار تھا پوری دنیا کے جہاز جو آتے جاتے ہیں بحری راستوں سے بھائی اسی کے اندر ہمارا سفینہ عرب اور شمس جو سفینہ شمس ہے وہ سواریوں کو لے جاتا لاتا تھا اور ہمارے لوگوں نے اس کو تباہی کا جو آغاز کیا وہ ایسے کیا کہ اس کو صرف حج کے لیے مقرر کر دیا تو آپ حج کے لیے اس کو لیے تضیعی نعرائش کریں اس کی بھائی اتنا مال کھاتے ہو جو آپ جانا اپنی مراتوں پہ لگاتے ہو کروڑوں روپے کی گاڑیوں استعمال کرتے ہو فری فنڈ میں جانا ائر کے ٹکٹ لیتے ہو یا تو خدا کے بندے عوام کے لیے بھی کچھ سوچ لو پاکستان کے لیے بھی سوچ لو پی این ای سی کے لیے بھی کچھ سوچ لو ان شپوں کو جو ہے نا آپ دوبارہ جو ہے نا تضیعی نعرائش کریں اس کو رپیر کریں اس کو مرمت کریں یہ کیوں نہیں چلتے بھائی اس کے اندر آپ کے جو عام لوگ ہیں جو ہوای جہاز کے ذریعے نہیں جا سکتے آپ ان کو حج کے لیے بھیجیں سارا سال لوگ عمرہ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک جہاز دو جہاز دس جہاز بھی ہوں تو کم ہے لوگ آنا جانا کریں گے دوبیس پہ جائیں گے یا سعودی عرب جائیں گے تو یہ ہمارا سفر جو ہے نا یا دوسری جو بحری راستے جن ملکوں میں ہیں وہاں بھی بھیجیں ضروری ہے کہ بندہ ائر لائن میں جائے تو اس طریقے سے جو ہے خراجات کم ہو جائیں گے اور ایسے لوگ کہ جو ساڑھے گیارہ لاکھ بارہ لاکھ استعمال نہیں کر سکتے ہیں ادا نہیں کر سکتے ہیں ان کے بعد اگر پانچھے لاکھوں بحری جہاز کا قرائے کم ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس کے ذریعے حج کے ادائی کریں گے میری ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن پی این ایس سی ایک بہت بڑا نام ایک بہت بڑا ادارہ ایک بہت کامیاب ادارہ تھا اس کو زبوحالی کا شکار ہو گیا اس کا نام و نشان بھی مڈ گیا نہ اخبارات میں ذکر آتا ہے نہ ٹیلیویجن میں ذکر آتا ہے نہ ایوانوں میں ذکر آتا ہے نہ اسمبلیوں میں اس کی بات ہوتی ہے وہ کدھر گیا وہ مہگمہ ہمارے کیپٹن کدھر گئے ہمارے جو سیمن تھے وہ کدھر گئے تو بھائی یہ بھی ایک ادارہ ہے اس کی ترقی کیلئے کوشش کرے ہمارے ملک سے روزانہ کی منیات پر سینکڑوں لوگ جو ہے وہ سو دیا جاتے ہیں دوبائی جاتے ہیں بھائی اس کے ذریعے آپ سفر کریں اس کے ذریعے لوگوں کو لانے لے جانے کا کام کریں تو یہ کتنے پاکستان کو ترقی سے ہوگی کتنا زر مبادلہ پاکستان آئے گا آپ کے قریب بھارت ہے بھارت آپ سواری جو جانا چاہتے ہیں ایرلائن میں نہیں جا سکتے اس کو بہری راستوں سے بھیجے جہاں پر بہری راستے ہیں بہری راستوں سے سفر کریں بھائی پی این ایسی کو بحال کریں پی این ایسی کے ذریعے جو انہیں سفر کریں خاص طور پر آپ جہاں ان کے جہادوں کو آج جدید دور ہے بھائی خوبصورت بنائیں ان کے جہادوں کو پہلے سے موجود ہیں جہادوں کو کچھ نہیں ہوتا ہے میں نے خود تقریباً پچیس تیس سال میں نے گزارے ہیں جہادوں کی تضیع اور عرائش کریں ان کو چلائیں پاکستان کو بھی ترقی دیں پاکستان کے عوام پر رحم کریں پاکستان کے اداروں پر رحم کریں لوگوں پر رحم کریں بھائی اور اس فریضے کی طرف جہنا مڑ کر آئیں حج کا یہ فریضہ بحری راستے سے اگر ہو تو کتنا آسان ہوگا بنگلہ دیش ہمارے قریب ہے بنگلہ دیش بھی لوگ جا سکتے ہیں آپ انڈیا بھی جا سکتے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی بحری راستے سے سفر کر سکتے ہیں میری درخواست ہے کہ بھائی جال بچھا دیں جہادوں کا بحری جہادوں کا بھائی پورے آپ سفر کریں اس کے ذریعے پوری دنیا کے سفر کریں سیہ آئیں گے سیہ جائیں گے آپ پاکستان کو ترقی حاصل ہوگی پاکستان کو ذریعہ وزر آئے گا ریوینی ہو آئے گا ہمارا ملک ترقی کرے گا لوگ برسر روزگار ہوں گے بس یہ میری چند گزارشات تھی آپ کی خدمت میں حکومتی ارکان کی خدمت میں اپوزیشن ارکان کی خدمت میں بھائی میڈیا کے جو لوگ ہیں بھائی اس بات کو پہلائیں اور اس بات پر عمل کریں ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا ہم بھی خوشحال ہوں گے لوگوں کو روزگار ملے گا پاکستان زندہ بات